امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اوڈیسا کو سبسکرائب کریں اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک و صدری آپ حضرات بھی دروش شریف پڑھ لیلی مرحل تازیت تین دن تک مسنون ہے اس کے بعد احصال سواب کا جلسہ کر سکتے یہ جلسے کو احصال سواب کا ہی جلسہ سمجھو ایک دفعہ ہم لوگ دہلی میں گئے تھے جمعیت علماء کے پروگرام میں استاد الاساتذہ حضرت امیر شریعت ثانی اور حضرت معلی جلال صاحب وغیرہ تکابر علماء یہاں سے تشریف لے گئے تھے ہم لوگ بھی چھوٹے موٹے اس کے ساتھ تھے وہاں یہ جلاس ہوا تھا جمعیت علماء کی انتخاب کا صدارت کا تو حضرت فدائی ملت نورہ عمر قدو کا فاتھ ہو گیا تھا تو حضرت مولانا ارشد مدنی دامد برکاتہم جو ابھی اس وقت امیر الحند ہیں صدر جمعیت علماء ہیں وقت کے خطوب ہیں بہت اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے دعا کریں اللہ ان کے عمر میں بحرکت برکت دے اور حمد اور قوت و طاقت عطا فرمائے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس وقت میں یہ حدیث شریف کی تلاوت کی تھی مجھے یاد ہے بہتر اور پھر بیٹھ کر اپنے بڑے بھائی حضرت فدائی ملت نور اللہ عمر قدو کے محاسن کو بیان کیا کہ وہ کیسے تھے کیا کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ کیسا سلوک تھا در سلوک ساتھ کیسا سلوک تھا روایت میں آتا ہے کہ اپنے مرہومین کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو جب لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو خالق و مالک رب تعالی اللہ تعالی کو بھی ان پر ترس آتا ہے کہ اتنے لوگ اسے اچھا کہہ رہے ہیں تو کیسے ان کو عذاب دیا جائے اللہ کی کریمی شان عجیب انداز ہے مخلوق کہتے ہیں زبانِ خلقرہ نقالِ خدا سمجھو حدیث شریف میں موت العالم موت العالم آج میں جمعہ کے نماز سے پہلے فقیر آباد مسجد میں ہمارے یہاں کے ایک بہت قابل شخصیت تھی حضرت معنی دعوت صاحب رمت اللہ نے ہمارے مدد سے کی بہت خیر خاتے شورا کے رکنوں بھی تھے اور بہت ساری خوبیاں اور کمالات رکھتے تھے ان کا بھی انتقال ایک آج روز پہلے ہوا ان سے شاید تو میں ان کی خوبیاں وہاں بیان کر رہا تھا یہاں سے فون گیا تھا میں کئی اور آئے ہوا تھا تو حاضر ہو گیا یہاں ایک سے ایک عالم علماء جید بولنے والے موجود ہیں اور سامنے میں دیکھتا ہوں ابناء قدیم علماء اکرام حفاظ اکرام کا مجمعہ ہے میرے بھائیو ہر آدمی جو دنیا میں آتا ہے ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمالات ہوتے ہیں وہ جب رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے کمالات کے ساتھ چلا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خلا رہ جاتی ہے پور ہونا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے اس علاقے کے لئے حافظ و مولانا شفیع اللہ صاحب کے بڑے خدمات ہیں پڑھنے کے زمانے میں جرالعوات میں پڑھتے تھے ہم دارلوم میں ادھر پڑھتے تھے تو حضرت جی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نوول عمر قدو کی خدمت میں ان کی زیارت ملاقات کے لئے حاضری ہوتی تھی کبھی کبھی تو ان کے یہاں ناشٹے کا یا کھانے کا بھی انتظام رہتا تھا ہر فنڈ میں ماہر تھے پکوان میں بھی ایک سے پاپڑ دیکھ لو یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو ترہ ترہ کی چیز پکانا بھی جانتے تھے بنانا بھی جانتے تھے بہت جفاکش تھے آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہاں اچھی جگہ میں تخرری ہوئی تھی ان کی مجھ سے بتایا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کے لئے راندیل کا ایک بڑا مدرسہ چھوڑ کے آ گیا وہاں ہنچی ہنچی کتاب پڑھانے مل رہی تھی ان کو قرآن پاک کے بڑے عاشق بھی تھے اور نورانی قائدہ وغیرہ کا مشک بھی کیے تھے اور مخلصانہ خدمت انجام دیتے تھے کوئی لالش تھی نہیں ان کے اندر ابھی جیسا یہ بتا رہے تھے ایک دفعہ میرا کپڑا سلائے کرنے کے لئے دیا تو ٹکڑا بچ گیا تھا اس کو پاکٹ میں رنگ دیئے تھے کسی سے وہ حج کرنے بھی گئے حیلیہ کو بھی حج کر آئے اور جو ہے اپنے رشتے ناتوں کو بھی نبھاتے رہتے تھے جس سے بھی ملتے تھے بڑے خوش اخلاقی سے ملتے تھے اور آس پاس کے بہت سارے علماء ان سے بہت مانوز بھی تھے اور اس علاقے میں ان کی بہت سارے خدمات ہیں یہ محلہ کبھی وہ محلہ مجھے بھی بتاتے رہتے تھے یہاں یہ ضرورت ہے وہاں یہ فلان ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے ان کو نوازہ تھا حدیث شریف میں آتا ہے جس سے اللہ کو جس وقت جو کام لینا رہتا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لئے اس کام کے لئے راستہ بھی ہموار کر دیتے ہیں اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں اللہ تعالیٰ ہی اس کام کا لائق بھی بناتے ہیں اور پھر اس کے لئے ماحول کو بھی سازگار کر دیتے ہیں حالات کو بھی اس کے لئے ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کا کام کرنا اس کے لئے آسان بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی محبت اس کی قدر و قیمت لوگوں کی دل میں بھی ڈال دیتے ہیں تمام کمالات جتنے محاسن ہیں سب تو اصل اللہ ہی کے ہیں اب اللہ تعالیٰ جس کو وقتی طور پر کام لینا چاہتے ہیں اس کے اندر ہی صفت ڈال دیتے ہیں اب دنیا میں آتا ہے ہر آدمی اللہ کے مرضی سے آتا ہے دنیا سے جانا ہوتا ہے اللہ کے مرضی سے دنیا کے اندر کی جو زندگی ہے اگر اس کو ہم اللہ کے مرضی کے مطابق گزار لیں تو پھر میرے بھائیوں جنت ایسی جگہ ہے جہاں اپنی مرضی کے مطابق گزار بسر ہوگا اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے ہر آدمی کوئی تو بڑا ہو گئی نہیں وہاں سب جوان ہوں گے اور خواہش پورا کرنے کی منمانی زندگی گزارنے کی جگہ جنت ہی ہے دنیا تو رب چاہی گزارنے کی جگہ ہے میرے اور آپ کی شہلے گینی اگر چلائیں گے چند دنوں میں اپنی تو اللہ کے یہاں پھر ہم کوئی اس کا جواب بھی دینا پڑے گا اور ایک ایک چیز کا اللہ کے حساب بھی دینا پڑے گا اس لئے دنیا ایسی جگہ ہے جہاں کے دن اور رات اور صبح اور شام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا رہنا سہنا سب اللہ کے مرضی کے مطابق ہونی چاہیے جو اس راز کو سمجھ لیے کہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں اپنی مرضی سے ہم یہاں سے جا بھی نہیں سکتے دیکھو کتنے دن سے بیمار پڑے تھے اور کئی دفعہ ایک دو دفعہ یہاں بھی ایک آنا ہوا میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بیمار ہوتے ہیں آدمی اس وقت میں یادت کرنا بھی سنت ہے کتنے لوگ یادت کرنے آئے ہوں گے ہمارے حضرت استاد محترم مولا سید سراد الساددین رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے آپ لوگ بھی سنے ہوں گے برابر پڑھتے تھے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آئے ہو روزہ رونے مزار پر زندگی میں قدر نہیں کرتے جتنی قدر کرنی چاہیے مرنے کے بعد ایسا ہے فلا آدمی گندر یہ کمال تھا فلا آدمی گندر یہ کمال تھا اور اس کا بیان بھی ہوتا ہے جب آدمی بیمار ہے اس کا یادت بھی سنت اس کے لئے آؤ اس کے پاس آ کر اس کی مزاج پرسی کرو اس کے لئے شفا کے دعا پڑھو اور پھر حدیث شریف میں ہے جو اس طرح جاتا ہے نیت سے اس ارادے سے جب میں کہی جاتا ہوں مریض کے پاس تو یہ نیت کا کہی جاتا ہوا نیت پر تمام آمال کا دور مدارہ ستر ہزار نورانے مخلوق فرشتے اس قیادت میں آنے والے کے لئے مغفرت کی دعا کرتے یہ معمولی بات ہے اور پھر مریض کو دیکھ کر تسلی بھی ہوتی ہے اور میں تو اکثر دیکھے کہا کرتا ہوں عیمہ اکرام سے علمہ اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بھی کرنے کا بہت کچھ کام ہے سب کام پیسے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کچھ کام ایسا ہے جو تھوڑی سی تجبیر اور ہیلہ اختیار کرو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں یادت کے لئے جاؤ دو چار ساتھیوں کو لے کر جاؤ مریض اگر ضرورت مند ہے تو اس کے لئے دو چار ساتھیوں کو اشارہ کر دو اس کے علاج موالجے کا بھی انتظام ہو جائے گا ان کے گھر والوں کا بھی انتظام ہو جائے گا بہت کچھ کرنے کا ہے یہ سب امدہ اور اچھی اخلاق ہے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے ایک مالدار پر اپنے پڑوس غریب کا اور پڑوسی کا حق ہے ہمیں سمجھتے ہیں مال میرا ہے میں جس طرح چاہوں استعمال کروں لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا مال نہیں ہے جہاں جہاں اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لئے فرمایا دیکھ لو علماء کرام سے پوچھو اللہ کہتے ہیں پہلے اپنے طرح اللہ متوجہ کرتے ہیں کہ تم اپنے مال سے نہیں دے رہے ہو ہم تم کو خرچ کرنے کے لئے جو کہہ رہے ہیں تم ہمارے دیئے مال سے دے رہے ہو یہ سوچو کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوں وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اپنے اہل و ایال کو کھیلا رہا ہوں وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اپنے رہنے کے لئے ضرورت بھر مکان بنا رہا ہوں وہ بھی وہی ہے نیت پر دار و مدار ہے اگر آدمی دخواہ کے لئے کوئی کام کرے تو پھر اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور کوئی عجر اللہ کے پاس نہیں ملتا کے پاس جو عجر ملتا ہے وہ اچھی نیت پر ملتا ہے یہ جو مدلسہ ہے یہ بھی حضرت حافظ و مولانا شفی اللہ صاحب کی محنت اور کاوش سے بہت دن رہا چلتا رہا بن ہوتا رہا چلتا رہا بن ہوتا رہا اس وقت اس کو ایک اچھے منتظم مل گئے حضرت مولانا سید ذل الرحمان صاحب وہ اس کو چلا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہاں کے رہنے والوں کی بھی بہت ساری ذمہ داری ہے ہر طرح سے اس کا تعاون کرنا اس کے لئے دعا خیر کرنا تو حضرت حافظ و مولانا شفی اللہ صاحب کے اندر بہت ساری خوبیہ تھی اور اخلاص اللہیت کے ساتھ اس علاقے میں دینی خدمت انجام دیتے رہے عجر اور معاوضہ میرے ہاں بہت دفعہ جانا آنا ہوا ہے ان کا جلسے میں اس میں کبھی کرائے کے لئے بھی پیسہ خبور نہیں کرتے تھے اور جب ہی جاتے تھے کچھ نہ کچھ حدیہ تحفہ اپنے گھر کا پھل پھول سب لے کر ہی جاتے تھے کہیں بہت جگہ جہاں جاتے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے تھے آپ کو افسوس ہوگا میں اپنا ایک واقعہ سناؤ دعلم گیا اپنے استاد محترم محقق عظیم حضرت مفتی صحیح صاحب نواللہ مرکدہ حضری ہوئی تو میں کچھ حدیہ لے گیا تھا اب جب جو اثر کباد مہمان بیٹھے تھے چلے گئے میں حدیہ پیش کیا حضرت اس کو کھول کے دیکھنے لگے آپ کو حیرت ہوگا دیکھنے لگے پھر کہنے لگے میں کیا دیکھتا ہوں آپ کو کچھ پتہ ہے میں کہا حضرت کیا پتہ ہے میں دلے دل شربندہ ہوں کیا دیکھتا ہوں حضرت کیا لائے بولے یہ نہیں میں دیکھتا ہوں کہ تُو میری محبت میں اپنے وطن سے کچھ لائے ہو یا ہی بادہ سے کچھ خرید کے لئے آئے ہو اپنے وطن کا ایک پھل بھی لائے رہو گئے میرے نزدیک پیار آئے اور الحمدللہ میں گھر سے ہی لے گیا تھا یہاں کا کچھ سامان لے کر گیا تھا میں نے کہا حضرت میں جب چلا وہیں سے ارادہ کر کے آپ کے لئے لے کر آیا تو بہت خوش ہو گئے دعا دیئے ہمارے حضرت الوستاد مناظر اسلام حضرت محمد سید اسماعیل صاحب نمبر اللہ مرکدہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اوڑیسا کی سرزمین ایسی ہے یہاں شاگر لوگ حدیع دینا جانتے ہی نہیں اور مجھے کہتے تھے فخر ہے مجھے کہ تُو اکیلہ ہے جو میرے لئے سب چیز لاتا ہے میں جب کوئی عام کا موسم ہوا اس کا موسم ہوا کچھ نہ کچھ لے کے جاتا تھا حضرت کے پاس کہتے تھے کوئی لے کے آتا نہیں ہے لیکن یوپی میں دستور ہے یوپی میں استاد لوگ کے پاس جانا آنا حدیعہ تحفہ دینا اور ایک دفعہ اگر استاد بن گئے تو پھر برابر ہر چیز میں خیال لگتے ہیں ہمارے ہاں تو بچے پڑھ کے گئے پھر کہاں گئے پتہ ہی نہیں ان کا تو اپنائے قدیم یہاں اکثر اس مدرسے کے جو اس مدرسے سے فیض اٹھائے ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور ان کے بانے بابانی تو آپ کی شفی اللہ ہی ہے ان سے پہلے بھی حضرت مولانا زبی اللہ صاحب دامت برکات ہم اللہ ان کے صحت میں برکت دے وہ بھی یہاں بہت دن کوشش کیے ہیں مدرسے کے لئے چلا آئے کچھ دن درمیان میں تب آگے آپ جس کے لئے میدان ہموار ہوا ہے وہ کام کر رہے ہیں ہمارے بڑوں نے بہت محنت کیا ہے اور زمین پر محنت کر کے ہموار کر دیئے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے میں اکثر علماء سے کہتا ہوں کہ پہلے ایسا تھا حضرت مولانا سیز رات دھائی دھائی تین تین گھنٹہ بہت جوشلی تخریر کرتے تھے اور جب چندے کا اعلان کرتے تھے ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو روپے چندہ ہوتا تھا آپ کے لقے میں کبھی ہوا رہے گا اس سے صبح جا کے آٹا خرید جاتا آٹا آٹے کا دکان ادھار دے دے کے بیچارہ اجڑ جاتا تھا وہ آنکہ کھڑا رہے گا پیسہ آنے سے لیں گے ایسے مشکل سے اور ایسے حالت مددسہ چلائے ہیں ابھی کیا ہے حضرت مولانا سیز اسمیل صاحب رحمت اللہ فرمائے کرتے تھے کہ ہم تو یہاں سے اتر کے وہاں نکلتے تھے پیدل چل چل کے پیر کے نکتلوے سے کٹا تم لوگ تو ابھی گاڑیوں میں چلتے ہو ابھی چندے کا بھی ہم ماحول بنا ہوا ہے مل جاتا ہے لوگ دینے کے لئے ماحول بنا ہوا ہے اتنا مشکل نہیں ہے چلانا بڑے مشکلوں کے ساتھ یہ سوڑی سے اندر ہمارے اکھابیرین نے محنت کیا ہے جب ان کے محنتوں کو ہم سراہیں گے ان کی خوبیوں کو بیان کریں گے یاد رکھ لو ہمارے بعد والے بھی ہمارا خیص کا دکھر کریں گے اگر ہم نے ان کی تمام خدمات کو نظر انداز کر دیا اور سوچ لیا کہ ہم ہی بہت بڑے تیس مارکہ ہیں سب کچھ کر گئے پھر تو میرے بھائیو آگے چل کے ایسا ہوگا کہ ہمارے بھی نام لینے والا کوئی باقی نہیں جائے گا تو یہ جو جلاس عیسال سواب کا یا ان کے اگرد بہت سارے ہیں وہ ہمارے ساتھیوں میں مربی ساتھیوں میں تھے آج ایک جگہ جانا ہوا تھا وہاں ایک مولانا صاحب ملے بولے میرے جلالوات کے ساتھی تھے وہ اب وہ تو دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں دعائے خیر کرنا ہے اور ہم کو اپنی آخرت کا فکر کرنا ہے کیوں پتہ نہیں ہمارا کس کا کس وقت وقت آ جائے حدیث شریف میں جب تک آدمی اپنی روزی مکمل نہیں کر لیتا دنیا سے جا نہیں سکتا حافظ صاحب کتنے دن تک پڑے رہے بتاؤ کہہ رہے ہیں پیر ہلتا نہیں ہاتھ ہلتا نہیں بول نہیں پاتے ہمارے حضرت مولان دعوت صاحب اُلٹ گئے اور اُلٹنے کے بعد پھر جبان بھی بن ہو گئی آنکھ تھوڑی سی کھلی ہے نہ بول سکتے نہ کسی بودیک سکتے اچانک ہو گیا اس اچانک سے پہلے میرے بھائیوں ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے آخرت کی فکر کرنی ہے کہ وہ تو جانے والے چلے گئے اب پتہ نہیں ہمیں بھی ہمارا کب وقت آئے گا کچھ پتہ نہیں جب جس کا وقت آئے گا اس کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے گا کیونکہ ہم اپنے اختیار سے نہیں ہیں جب چاہے چلے جائیں کئی کئی دن ہمارے دیرہ بیسے میں ایک شخص تھے ڈیڑھ برس تک کومہ میں رہے ڈیڑھ برس تک آنکھ کھلی ہے میں کہا یقین کر لو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تستک ملا رزقہ جب تک ایک ایک قطرہ پانی اس کی خسمت میں ہی دنیا سے لینا نہیں لے لے گا جا نہیں سکتا دنیا سے پانی جا رہا ہے صرف آنکھ کھلی ہے بڑا ہے ڈیڑھ برس تک کومہ میں رہا گر گئے کرسی سے پیچھے اور ایک ڈیڑھ مہینے تک پڑے رہے نہ زبان کھلی نہ آکھ کھلی میرے بھائیوں وہ چلے گئے دنیا سے ہم فتنوں کے دور کی قریب قریب اور زیادہ فتنوں کے دور کے طرف جا رہے ہیں وہ کامیاب ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں اور ان کے بچے بھی ہیں یہاں اور ان کے گھر میں ان کے اور پسمانگان ہیں سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی کیفالت اور تولیت فرمائے مرہوم حضرت مولانا شفی اللہ صاحب کی مغفرت فرمائے ان کی خبر کو جنت کا باگ بنائے ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم لوگ کو اپنے آخرت کے فکر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائے اور اس مدرسے میں جہاں بیٹھے ہیں میں تو کہا مسجد میں بھی جلسہ ہو سکتا تھا لیکن مولانا نے سمجھا کہ بھئی مدرسے ہی سے ان کا مدرسے میں بڑے خدمات ہیں لہذا مدرسے کے اندر جلسہ منقید کیا جائے سالح ثواب کا انہوں نے اس کے اندر اتنا بڑا انتظام کر کے منقید کیا اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دیں بہت سارے علماء ہیں بولتے رہیں گے میں آ گیا تھا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں بہت سارے علماء ہیں